سموک کی بگڑتی صورتحال لاہور اور ملتان میں ہلتھ امرجنسی نافذ جمعہ ہفتہ اتوار مکمل لاکڈاؤن ہوگا ملتان اور لاہور میں ہفتے سے اگلے اتوار تک تعمیرات پر پابندی سکول مزید ایک ہفتے تک بند رہیں گے وزیر تحفظ محولیانت مریم اورنگزیب کی پریس بریفنگ کہا پچھلے ایک ہفتے میں سانس کے امراض میں مبتلا پچھس ہزار سزائد مریض اسپتالوں میں لائے گئے ہیں جبکہ ایک ماہ میں مریضوں کی تعداد ڈیر لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے سموک کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں دس سال کی پالیسی دے دی ہے پنجاب میں سموک کے باعث گزشتہ ماہ انیس لاکھ سے زائد افراد ہسپیٹل لائے گئے دمے سے ایک لاکھ انیس ہزار اور دل کے امراض کے تیرہ ہزار سات سو تہتر مریض سامنے آئے صرف نومبر کی دنوں میں پنجاب بھر میں سات لاکھ سات ہزار چھائسو پچانوے افراد پیپڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے دمہ کے سنتالیس ہزار پانچ سو اٹھاون اور دل کے پانچ ہزار سات سو چونتیس مریض ریپورٹ ہوئے اب سے کچھ دیر پہلے تک لاہور چھائسو سنتیس ایر کوالیٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرس اسلامباد دو سو چونتیس کے ساتھ دوسرے جبکہ راورپنڈی دو سو تریفن کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا لاہور میں پاکستان انجینئرنگ ساویسز میں فرسائی آلودگی سب سے زیادہ ائر کوالیٹی انڈیکس بارہ سو اٹھارہ ریکارڈ آج اور کل بالائی پنجاب اور کیپی میں بارش کی پیش کر وزیراعظم شہباز شریف کی اپیل پر ملک مختلف شہروں میں نماز سس کا ادا کی گئی بارش کے لئے دعائیں پنجاب میں اس موقع کی خراب صورتحال کے سبب چوبیس نویمبر کو اسلامباد میں شیڈیول ساف پروس کنٹری ایتلیٹکس چیمپنشپ متعبی ایتلیٹکس فیڈریشن اور پاکستان کے مطابق ایتلیٹس کی صحف کو مندی نظر رکھتے ہوئے ایونٹ کو چند ماہ کے لئے ملتوی کر دیا گیا ہے بھارت سمیش شرکت کرنے والے تمام ممالک کو ایونٹ کے ملتوی ہونے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے بھارت چیمپنز شوفی کے لئے کیوں پاکستان نہیں آئے گا آئی سیسی نے بھارتی کرکٹ بورڈ سے تحریری جواب مانگ لیا پاکستان نہیں جانا تو بھارت کو ٹھوس وجوہات بتانی ہوں گی آئی سیسی وجوہات کا جائزہ لے کر بھارت کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گا ذرائع کے مطابق بھارت کے پاکستان نہ جانے کے وجوہات جائز نہ ہوئی تو بھارتی ٹیم کو پاکستان آنے کے لئے کہا جائے گا بھارت تیار نہ ہوا تو اس کی جگہ رینکنگ میں نوے نمبر کی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے چیمپنز شوفی میں شریک نہ ہونے سے آئی سیسی کو پچاس کروڑ اور بھارتی کیکر بورڈ کو دس کروڑ ڈالر کا نقصان ہوگا پچھلے دنوں بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سیسی کو زبانی طور پر پاکستان نہ جانے کے بارے میں بتایا تھا پاکستان نے آئی سیسی کو خات لکھ کر بھارت سے تحریری طور پر ٹھوس وجوہات بتانے کے بارے میں کہا تھا پاکستان اور بھارت دونوں باہمی تعلقات پر بات کر سکتے ہیں امریکہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پاٹیل کی پریس پریفنگ نو نیویمبر کو کوئٹہ میں ہونے والے دہشتگرد حملے کی مضمت لواہقین سے اظہار تازیت کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ہمارا شراکت دار ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ شانہ وشانہ کھڑے آئینی بینچ نے وفاقی محتصب کو ماضی میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کو توہین عدالت اور وارن گرفتاری جاری کرنے پر جواب جمع کروانے کی محلت دی دی دوران سما جسس محمد علی مصر نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج اور وفاقی محتصب دونوں نے ایک دوسرے کو توہین عدالت نوٹسز جاری کیے سابق وفاقی محتصب یاسمین اباسی حکم امتناہ کے باوجود مقدمہ چلاتی رہی محتصب کی کارروائی توہین عدالت تھی جسس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم کیوں سابق وفاقی محتصب کی طرف جا رہی ہیں موجودہ وفاقی محتصب کو نوٹسز کر دیں وہ آ کر بتا دیں گے جسس محمد علی مصر نے کہا کہ ہائی کورٹ جج کے وارن گرفتاری جاری ہوئے اس کا کیا ہوگا جسس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ موجودہ محتصب آ کر بتا دیں گے کہ وہ معاملہ چلانا چاہتے ہیں یا واپس لینا چاہتے ہیں عدالت نے وفاقی محتصب کو معاملے پر ہدایات لے کر جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی دوہزار پندرہ میں بطور لاہور ہائی کورٹ جج جسس منصور علی شاہ نے وفاقی محتصب کو خاتون کے خلاف حراسانی کاروائی سے روک دیا تھا وفاقی محتصب نے حکم امتنا پر جسس منصور کو توہین عدالت کا نوٹس اور وارن گرفتاری جاری کیے تھے اڈیالہ جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت بانی پی ٹی آئے کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور پی ٹی آئے وکیل نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پہلے ملزمان کی بریت پر ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے احتصاب عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ابھی تک کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا نیب نے عدالت کو بتایا کہ جن وکلا نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درائل دیئے انہی کی جانب سے تحریری طور پر آگاہ کیا جانا چاہیے مزید سماعت 18 نیویمبر تک ملتوی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بشرا بی بی سیاست میں حصہ نہیں لے رہی نہ لیں گی بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی رہنماؤں تک پہنچانا تھا بشرا بی بی کے ذریعے پارٹی رہنماؤں تک پیغام رسانی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودری کی اڈیالا جیل کے باہر صحافتیوں سے گفتگو علی محمد خان نے کہا کہ کل توشہ خانہ کیس آئی کورٹ سے اڑ گیا جس طرح توشہ خانہ کیس اڑا اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس بھی اڑے گا دوسری جانب شیخ وقاس اکرم کا کہنا ہے کہ احتجاد صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ملک میں انصاف کے لیے ہے جس کو ہم نے پیغام دینا تھا ان کو پیغام پہنچا ہوگا وزرعالہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کام ہی احتجاج کرنا ہے غلط کام کریں گے تو گرفتاری ہوگی گزشتہ روز پریس کانفرنس میں مریم نے کہا تھا کہ سروے کرا لیے فتنہ اور انتشار تحریک نیچے اور نون لیگ اوپر جا رہی ہے لندن میں پارٹی کارکنوں سے بات چیت میں کہا سموک سات آٹھ سال سے ہے اس کے خاتمے کے اقدامات کر رہے ہیں بھٹے کے کالے دھویں اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو پکڑ رہے ہیں مونجی جلانے والے کسانوں کو روکنے کے لیے ترغیبات دے رہے ہیں کراچی سمیر سندھ کے اٹھارہ اصلاح میں زمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جیت شیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مبارک بات کامیاب امیدواروں کو مبارک بات اور جیالوں کو شاباشتی کہا بلدیاتی زمنی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے کراچی میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا بڑے مارجن سے جیت کر سویپ کرنا تاریخی پیش رفت ہے جماعت اسلامی کا زمنی بلدیاتی انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار احتجاج کا اعلان امیر جماعت اسلامی کراجی منم زفر نے کہا ہے کہ پولنگ سٹیشن کے دروازے بند ہوئے اور پیپلز پارٹی انتخاب جیت گئی الیکشن کے پورے عمل پر ڈاکہ مارنے میں یہ لوگ ملوث ہیں ہمارے پاس فارم 11 موجود ہیں لیکن دیسٹرکٹ الیکشن کمیشن نے نتائج تبھی ہوگئے آئیم ایف کو صوبائی دائرہ اختیار میں آنے والے محکموں کی وفاقی حکومت کی طرف سے فنڈنگ پر اعتراض آئیم ایف وفت نیتھن پارٹر کی قیادت میں وزارت خزانہ کے حکام سے ملاقات کرے گا پاکستان وفت کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے وزارت خزانہ سے ملاقات میں بیرونی فانینسیگ پوری کرنے کے انتظامات پر بات چیت ہو حکومت ذرہ زمین پر ہاؤزنگ سسائٹیز بنانے پر پابندی لگائے دس مرلہ گھروں میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا لازمی قرار دے زیر زمین پانی محفوظ کرنے والے پودے زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں لاہور ہائر کورٹ کی سماغ کے تداروٹ کے لیے پنجاب حکومت کو کم از کم دس سال کی پالیسی بنانے کی ہدایت ایڈوکیٹ جنرل سے کہا مزیراعلا پنجاب واپس آئیں تو سماغ پر تویل المدتی پالیسی پر بات کریں ایڈوکیٹ جنرل خالد اساق نے بتایا کہ پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے بجٹ مختص کر دیا ہے اگلے سال جون سے قبل یہ الیکٹرک بسیں سٹڑکوں پر ہوں گی بارش کا پانی محفوظ بنانے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں مزید سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی مزید داخلہ موسن نقفی سے ترکیہ کے وزید داخلہ کی ملخات ترکیہ کے وزید داخلہ کی پاکستانی خیدیوں کی وطن واپسی کے لیے تعاون کی اقین دہانی مزید داخلہ کی 23 اکتوبر کو انخرام دہشتگردوں کے حملے کی مضامت موسن نقفی نے کہا کہ پاک ترکیہ تعلقات پائیدار شراکتداری میں بدل رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری نے پہلی سہماہی میں پنجاب کے خسارے میں جانے کی خبروں کی تردیل کر دی کہا پہلی سہماہی میں پنجاب حکومت نے 40 ارب کا سرپلس ریونیو دیا روہ سال کے آخر تک 680 ارب کا سرپلس دیں گے اسمہ بخاری نے کہا کہ آئی ایم ایف نے تسلیم کیا خسارے کی ریپورٹ غلط ہے آئی ایم ایف جلد یہ ریپورٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دے گا آصف زرداری کے قتل کی سازش کا الزام عدالت نے شیخ رشید کو بری کر دیا اسلام آباد کے جیڈیشل میلزیسٹریٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا شیخ رشید کے خلاف تھانہ آب 12 میں 2023 میں مخدمہ درچ کیا گیا تھا کراچی میں ایم ڈی کیٹ کا پیپر ٹیس سے 14 گھنچے پہلے ہی آؤٹ ہو گیا تھا پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کے حکام کا سیند کے قائمہ کمیٹی براہ سہت میں انکشاف پی ایم ڈی سی حکام نے بتایا کہ ایف آئی ای کی فارنزی کے پورٹ کے مطابق پیپر انتہان سے پہلے رات آج بچکر 44 منٹ پر لیک ہوا جبکہ انٹالیجنس پیوروں نے کہا تھا کہ سن میں ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک نہیں ہوا تھا حکام نے بتایا کہ اگلے سال سے پی ایم ڈی سی میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کے ایڈمیشن اینٹری ٹیسٹ خود کروائے گی دنیا نیا ایڈمیشن ٹیسٹ نظام دس سال کے لیے بنا رہی ہے کوئٹا سے اندھون ملک کے لیے ٹرین سروس چار روز بعد بہال کوئٹا سے جافر ایکسپریس مسافروں کو لے کر پشاور روانہ چمن کے لیے چمن پیسنجر ٹرین آج بھی موقتل میکمہ ریلویز نے ریلویز ٹیشن دھماکے کے بعد امن و امان کی صورتحال کے پیشن ازر ٹرین سروس چار روز کے لیے موقتل کی تھی پتوکی میں ٹول پلاسا پر ملازمت کرنے والا تئیس سالہ نوجوان تشدد سے جانبھاک مقدمہ درج پولیس کے مطابق ٹول پلاسا سپروائسر نے نوجوان پر دو ہزار پی چوری کرنے کا الزام لگایا اور عملے اور سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ نوجوان پر تشدد کیا ائر شیف مارشل زہیر احمد صدھو کے لیے بہرین کا میڈل آئی ایس پی آر کے مطابق بہرین کے شاہ حمد بن عیسیل خلیفہ کی جانب سے ائر شیف کو میڈل سے نوازہ کیا تمغہ بہرین میں فوجی اور دفاعی تعاون بڑھانے میں شاندار کاوشوں کا اعتراف کراجی کے ساحب سے کچھرہ لہروں کے ساتھ دور دراز جسیروں تک پہنچ گیا وہی رہے عرب کے بدو جسیرے پر پلاسٹکی تھیلیاں اور طبی فصلہ ابھی حیات کی بقاہ کے لیے خطرہ ماہرین کا کہنا ہے کہ محول کو علودگی سے بچانے کے لیے ہمیں تاثری کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا رنکانہ صاحب میں بابا گروہ نانک کے جنم دن کی تقریبات جاری سکھیاتری مذہبی رسومات کے ادائیگی میں مصروف وزر داخلہ موسیٰ نقوی ڈورنر اور وزرعالہ پنجاب مریم دواز کی بابا گروہ نانک کے جنم دن پر سکھ پیرادری کو مبارک بات غزہ میں اسرائیلی فورسز نے چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس فلسینیوں کو شہید کر دیا لبنان میں اسرائیلی فورسز کے شہری دفاع کے مرکز پر بمباری سے تیبی عملے کے چار اور بارہ رسکیو اہلکاروں سمیت اٹھارہ شہری شہید عزباللہ کا اسرائیل کے دو فوجی اڈنک و میزائل حملوں میں نشانہ بنانے کا دعویٰ شام کے دارو لکومت دمک پر اسرائیلی فضائی حملے میں پندرہ افراد شہید ہو گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ دمشق پر حملے میں فلسینی اسلامی جہاد کے مصلاح گروپ کو نشانہ بنائے گیا اسرائیل اور فرانس کے فٹبال میچ کے دوران اسرائیلی مددہ فرانسیسی مددہوں سے لڑ پڑے فیرس میں ہوئے میچ کے دوران غزہ جنگ کے مقالفین کے ناروں کے باعث اسرائیلی مددہ سیخ پا ہو گئے معاقل پر موجود سیکیورٹی فورسز نے صورتحال پر بمشکل قابو پایا ڈانل ٹرامپ نے رابرٹ ایف کینیڈی جونئر کو وزیر سہت نامصد کر دیا کینیڈی امریکہ کے صادر بننے کی دور میں شامل تھے آخری لمحات میں ڈانل ٹرامپ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے ریپابلیکن راہنما کی ریلیوں سے بھی خطاب کیا گیا امریکہ کے نو منتخب صادر ڈانل ٹرامپ کے مشیر ایلان مسک کی اقوائے متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایراوانی سے ملقات دونوں ملکوں کے درمیان کشید کی خبر کرنے سے متعلق گفتگو خوفیا مقام پر ہوئی یہ ملقات ایک گھنٹے سے زیادہ جاری رہی ملقات کی درخواست ایلان مسک نے کی جگہ کا انتخاب اقوائے متحدہ میں ایران کے سفیر نے کیا ایرانی اہلکار کا کہنا ہے کہ سفیر ایراوانی نے ایلان مسک پر زور دیا کہ وہ امریکی وزارت خزانہ سے کہیں کہ وہ ایران پر آئید پابندیاں اٹھائے دور ہے آسٹریلیا پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک اور امتحان پہلے ٹی ٹوئنٹی میں 29 رن سے شکست کے بعد گرین شرڈز دوسرے میچ میں کینگروز کو مات دینے کے عظم کے ساتھ ریزبن سے سیڈنی پہنچ گئے دونوں ملکوں کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی کل کھیلا جائے گا تین میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو ایک سفر کی برطری حاصل لاہور کے کوپیما جوڑے کا نیو یورک میراتن مکمل کرنے کا عزاز آنم ازیر آٹھ ہزار میٹر سے بلند براد پک چوٹی بھی سر کر چکی ہیں ان کے شوہر بیریسر احمد ازیر کہتے ہیں کہ انہیں رننگ کا بھی شوق ہے آنم کو پیمائی کے ساتھ اب رننگ کی طرف بھی آ رہی ہے برطانوی شان شارلز سے پاکستانی ورسٹائل ادھکار ادنان صدیقی کی لندن میں ملاقات ادنان صدیقی نے ملاقات کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کر دی کہا شان شارلز کے ساتھ ملاقات مختصر لیکن دلچسپ دل کا رشتہ پر یشمہ گل کے آنے کی خوشی میں محدود مدت کیلئے ڈسکاؤنٹ آفر کا اعلان سارفین صرف ڈھائی ہزار اور پانچ ہزار میں اپنا پروفائل اپگریڈ کرا کر پریمیم سارفین بن جائیں اور یشمہ گل کو رشتہ بھیجیں مہور میں جاری اجوکہ ٹیئٹر فیسٹویل کے چھتے روز اٹلی اور سپین کے فنکاروں کی پرفارمنس حاضرین سے خوب دات سمیتے ہیں موسیقی جرمنی سے آئی ہو جرمنی سے آئی ہے جرمنی سے یہاں کیوں آئی ہے شادی کرنے کے لیے آئی تھی موسیقی 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 دانکے دانکے گوڈ کھٹمیش یہاں پاکستان آئی ہیں دانکے دانکے کریں کس چیز کا کاروبار توچھا ہے آدھر کے ساتھ ہی لگے گے آپ تو وہ گیا کرتے بھائی پلاسٹک پلاسٹک کا کاب مضبوط کاب نہیں کرتے الحمدلیٰ خطاب ہو رہے ہو تب نیشنل سپورٹ کے لڑکیں خطاب ہو چکے ادھکار امر شہساد ہالی وڈ ادھکارہ اینجلینا جولی کو گھنٹوں کیوں دیکھتے رہے جومن لڑکی پاکستان پہنچی تو لینے کے دینے کیوں پڑ گئے جانیے امر شہساد کی زندگی کے دلچسپ اسے پروگرام ہسنا مناہے میں آج رات گیارہ بجے سیف جیو نیوز پر اور سلیم ناصر کے کردار یادکار آج بھی مدہوں کو یاد چاہنے والے سلیم ناصر کی سالگیرہ نہیں بھولے